لڑکی میں اس کا نام سیغہ ایراز میں رکھوں گا اس لڑکی نے اپنا نام لکھا اپنا کانٹیکٹ نمبر فون نمبر لکھا اور ایف آئی آر جو درج کرائی اس پہ کہا گیا ہے کہ نمان نامی شخص نے مجھ سے رابطہ کیا کہا کہ میں آپ کو گورنمنٹ جوب دلا سکتا ہوں تیس ہزار روپے میں آپ سے ایڈوانس دوں گا ٹوٹل رقم پچاس ہزار روپے گی یہ لڑکی اپنے گھر سے چلتی ہے پنڈی پہنچتی ہے راولپنڈی اور اسلامباد کے کسی مقام پہ اس کو بلائے جاتا ہے ہوتل پہ وہ لڑکا آتا ہے بائیک پر آتا ہے وہ اس سے پیسے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو جوب تو مل جائے گی لیکن آپ کو انٹرویو تو دینا پڑے گا لیکن وہ خانہ پوری ہوگی آپ اپنا چہرہ دکھا دیجئے میرے سپیریئر کو میرے سینئر کو وہ آپ کا چہرہ پہچان لے گا اور اس کے بعد تیس ہزار روپے آپ کی آگئے ہیں جیسے ہی آپ کو اپنڈمنٹ لیٹر ملے گا آپ کو ملکیہ بیس ہزار روپے بھی مل جائے گی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ابھی ملاقات کر لیتا ہے بائیک پہ پیچھے بٹھاتا ہے اس کے بعد اسلامباد کی کیسے لاکے میں لے کے جاتا ہے جہاں پر یوزلی دن کے ٹائم پر زیادہ لوگ نہیں ہوتے اور اس کے بعد وہاں پر اس لحے کی زور پر اس کے ساتھ درندگی کی جاتا ہے جنسی زیادتی کی جاتی ہے اور اس کے بعد دیدہ دلیری چیک کیجئے اس سارے عمل کی ویڈیو بنائی جاتا ہے ویڈیو بنانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر شور شرابہ کیا تو اس ویڈیو کو میں لیک کر دوں گا وائرل کر دوں گا دیدہ دلیری چیک کر رہا ہے اس کے بعد واپس اس کو بائیک پر بٹھاتا ہے اور اس کے بعد کہاں چھوڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سما پویج سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب آج جس واقعے پر میں وی لاغ بنا رہا ہوں وہ واقعے جناب اس طرح کا ہے کہ جب میں اس کے بارے میں تفصیلات پڑھا تو تحقین جانی ہے میری آنکھوں میں آسو آ رہا ہے اور جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک بات کہنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر میں بات نہیں آپ کو بتاؤں گا تو اس واقعے کی اہمیت کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ بن گیا ہے کہ ہم دوسرے کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی انسان کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے کسی انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اللہ کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل میں شمار کیا جاتا ہے لیکن ہماری طرف آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے رمضان آتے ہیں فروڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن چلیں یہ پھر بھی قابل قبول ہے میں اس کی طرفداری نہیں کرتا لیکن زخیر اندوزو ہوتی ہے دس چیزوں ہوتی ہیں تم اپنی جاتا ہے لیکن ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے وہ لڑکی جو کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے پیٹ پالنے کے لیے باہر نکلی ہے نوکری کی دلاش مجبور ہے پریشان ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گیا اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جہاں پر پاکستانیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں پاکستانیوں کے تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہاں پر دن دہاڑے میں رات کی بات نہیں کر رہا دن دہاڑے اس کے ساتھ زیادتی کی کری مجھے یقین جانی میں بات کر رہا ہوں میرے رونٹے کھڑے ہو رہا اس کے ساتھ جس طرح کا عمل کیا گیا یقین جانی ہے وہ کوئی جانور تک نہیں کر سکتا ہے کم سے کم ہم انسان اور جانور کے اندر یہی ایک باریک لائن ہوتی ہے کہ انسان کو انسان اسی لئے کہا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں اس کے اندر قدر و قیمت ہوتی ہے اس کو اچھائی اور برائی کا فرق پتا ہوتا ہے لیکن ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم حیوان بن چکے ہیں بارہ تارک کا واقعہ جناب یہ بارہ جولائی کا ایک لڑکی نے ایف آئی آر درست کرائی ہے پورا واقعہ آپ سنی گئے یقین جانئے ہم لوگوں کو اپنے انسان ہونے پر شرم آئے گی یہ لڑکی ایف ایسی پاس ہوتی ہے یہ رابطہ کرتی ہے کچھ لوگوں سے کہ یار گھر میں تنگی ہے پریشانی ہے میں جوب کرنا چاہتی ہوں تو مجھے جوب دلاتے ہیں ایک بندہ اس سے رابطہ کرتا ہے اور یہ سوشل میڈیا نیٹورکنگ کی ویب سائٹ کی درست سے رابطہ کرتا ہے غالباً فیس بک سے اس سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں گورمنٹ ملازم ہوں میں اس محق میں میں کام کر رہا ہوں اور میرا نام نمان ہے میں اس محق میں میں گورمنٹ ملازم ہوں اور میں آپ کو یہ جوب دلا سکتا غالباً ایڈوکیشن کی ڈپارٹمنٹ تھا یہ لڑکی کہتی ہے آپ جوب دلا دیجئے میں آپ کی بڑی ممنون ہوں گی آپ کی شکر گزاروں گی وہ کہتا ہے ایک کام کرو تم اسلامباد یا پنڈی کی طرف آ جاؤ میں تمہیں جوب تو دلا دوں گا لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ سال نہیں ہوگا تو آپ کو جوب نہیں ملن پائیں وہ کہتی ہے کیا مسئلہ ہے لڑکا کہتا ہے کہ بھائی آپ کو پچاس ہزار روپے رشوت دینا پڑے گی کیونکہ مجھے اپنے اوپر والوں کو کھلانا پڑتا ہے اس لئے جب تک آپ پچاس ہزار روپے نہیں دیں گی میں یہ معاملہ آگے پروسیڈ نہیں کرا سکتا لڑکی دردر سے مانگتی ہے پیسی بیچاری اس سے مانگے اس سے مانگے کسی نہ طریقے سے کر کے پچاس ہزار روپے کلیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد بتائی بھی تاریخ پر وہ اسلام آباد کے لئے روانہ ہوتی ہے پنڈی میں ان کی ملاقات ہوتی ہے دھاوے پر ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ جو لڑکا بائیٹ پر آتا ہے بائیٹ پر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جناب تیس ہزار روپے آپ نے ابھی دینے ہیں اور آپ نے جا کے میرے سپیریئر سے ملنا ہے تاکہ وہ آپ کا چہرہ شناس کر لے اور اس کے بعد جب انٹرویوز کال ہوں گے تو آپ کو بلائے ضرور جائے گا لیکن یہ ایک فارمیلٹی ہوگی ایک طریقے سے سیرمونیل ہوگی ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ خانہ پوری ہوگی اور جوب آپ کو مل جانے لیکن اس کے لئے پہلے آپ کو تیس ہزار روپے دینا ہے اور جا کے اس کو اپنا چہرہ دکھا دینا ہے تاکہ آپ کی شناس آئی ہو جائے لڑکی ریڈی ہو جاتی وہ کہتے ہیں چلیں ابھی چلتے ہیں تیس ہزار روپے وہ اپنے جیب میں رکھتا ہے لڑکی کو بھائی کے پیچھے بٹھاتا ہے اور اس کے بعد اسلام آباد کی ایک ایسے لئے علاقے میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ رکیے میں ذرا اس بندے کو لے کر آتا دیکھتا ہے جناب دن دہارے کی بات میں کر رہا ہوں یہ دیکھتا ہے کہ یار آس پاس کوئی ہے نہیں ٹریل فور کا یہ علاقہ ہوتا ہے وہاں پر یہ پھر ہتیار نکال لیتا ہے اسلحہ نکال لیتا ہے اور اس کے بعد اسلحے کے زور پر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کی ویڈیوز بنا جب یہ سارا عمل ہو چکا ہوتا ہے درندگی کا ننگا ناچ ہو جاتا ہے ایم سوری ٹو سی میں اس طرح کے بڑھ سب استعمال کر رہا ہوں لیکن جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لڑکی کو دھمکی دیتا ہے کہ تمہارے تیسے ہزار روپے تو گئے لیکن اگر تم نے شوڑ شرابہ کیا تو تمہاری یہ ویڈیوز بھی لیک کر دی جائیں گے اور زندگی میں تمہیں کبھی جوب نہیں مل پائے وہ لڑکی کو دوبارہ بائی پہ بڑھاتا ہے آپ دیدہ دلیری چیک کریں اس سارے عمل کے بعد وہ بھاگتا نہیں ہے وہ اس لڑکی کو دوبارہ بائی پہ بڑھاتا ہے اور اسی ہوتل پہ چھوڑتا ہے جہاں سے اس نے اس کو پک کیا ہوتا ہے وہاں پر چھوڑتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے اب اس پوری کہانی کے جو کہ سچا واقعہ ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ جناب آپ نے ایک ایسی لڑکی کا فائدہ اٹھایا جو لڑکی روزگار کی تلاش کے لیے بحالت مجبوری گھر سے باہر نہیں مجبوری کے عالم میں مجبوری کے کنڈیشن میں وہ گھر سے باہر نہیں آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اس کو دھوکے میں رکھا اور اس کے ساتھ جنسی زیادہ دی دوسرا اس کا ایلمنٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رشوت آم ہیں لوگ سمجھتے ہیں جناب رشوت دینی پڑے گی اگر آپ کو گورنمنٹ جوب حاصل کرنا وہ لڑکی بھی جہاں سے میں آتی ہے وہ اس کو پیسے تو دے دیتے لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا گھناؤنا عمل ہوتا ہے کہ شاید وہ زندگی میں دوبارہ کسی پر بھروسہ نہ کر سکی یہ واقعہ اسلام آباد نے پیشا یہ ہمارے ملک کا علمی ہے کیا جانی اس طرح کی بے تہاشہ سٹوریز ہوتی ہیں اور وہ لڑکی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتی لیکن اس نے ایف آئی آر درج کرا دی اس لیے یہ واقعہ منظر آم پر آگیا اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں کراتی تو یہ واقعہ کسی بھی طور پر منظر آم پر نہیں خیر زناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن برائے گزار ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی نہیں صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی